موسیقی آج ہم پاکستان کے پہلے ٹرانس جنڈر سکول میں موجود ہیں The Gender Guardian یہ ایک ایسا سکول ہے ناظرین جہاں پر ٹرانس جنڈرز کو تعلیم دی جاتی ہے نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ ان کو ایسا سکلڈ بھی بنانے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ یہاں سے ٹرانس جنڈرز فری ہو کے باہر جائیں مارکٹ میں جا کے کام کریں یہ کہنا بہت آسان ہے ناظرین کہ ہم ٹرانس جنڈرز کے لیے ایک ایسا سکول بنا رہے ہیں جہاں پر ان کو سکلڈ ٹیکنیکس دی جاری ہیں ان کو بتایا جارہا ہے تربیت دی جاری ہے کہ آپ نے مارکٹ میں جا کر کام کیسے کرنا لیکن اس کے پس منظر میں جو ٹرانس جنڈرز کو مشکلات ہیں جو چیلنجز ہیں ان کا ہم نے کبھی نہیں سوچا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس سکول کے بارے میں پہلے تھوڑا سا بتائیں اور اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ ٹرانس جنڈرز کو ہمارے ہیں اوورال سوسائٹی میں کتنی مشکلات کا سامنا رہتا ہے ہمارے ساتھ عاصف شہزاد صاحب پرگرام کے آغاز میں موجود ہیں جن کا آئیڈیا تھا بسیکلی یہ ایک ٹرانس جنڈرز کے لیے سکول بنانا اور پاکستان کا پہلا ٹرانس جنڈرز کے لیے سکول بنانا ہم چاہتے ہیں کہ عاصف صاحب سے تھوڑی سی باتشیت کرنا اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ ٹرانس جنڈرز کا سکول تو بن گیا اب یہ سکول چلے گا کیسے اس سکول میں لوگ کیسے آئیں گے اور یہاں سے جو بچے پاس آؤٹ ہوں گے وہ تمام سٹوڈنٹس ٹرانس جنڈرز سٹوڈنٹس جو یہاں سے پاس آؤٹ ہوں گے کیا مارکٹ میں ان کو کام ملے گا کیا مارکٹ میں وہ ایمیج ان کا ختم ہوگا جو آپ کے اور میرے ذہن میں ایک ٹرانس جنڈر کو لے کر ہوتا ہے آسف صاحب مہار صاحب موجود آسف صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ پہلے تو ہم وقت نیوز کی طرف سے ٹیم مارکہ کی طرف سے آپ کو مبارک بات دیتے ہیں کہ جو آپ نے یہ کام کیا ہے ٹرانس جنڈرز کے لیے ایک ایسا پلیٹ فرم کریئٹ کرنا کہ وہ آ کے پڑ بھی سکیں وہ آ کر تربیت بھی لے سکیں کہ ان کو مارکٹ میں جا کے کام کیسے کرنا ہے سکول کے بارے میں سکول صاحب بتائیے گا کیسے آئیڈیا آیا اگر سب لاہور میں ہی دیکھیں تو یہاں پہ ہر طرح کی منورٹیز کے لیے سکول ہیں کالج ہیں انسٹیٹیوٹ بنے ہو ہیں جیسے آرفنز کے لیے سکول ہے ڈیسیبلز کے لیے سکول ہے اور میل فی میلز کے لیے تو سکول کالج ہے اسے ہی ہر روڈ پہ ہیں ہر سڑک پہ ہیں برٹ اسیز دہ کمیونٹی جس کو سب سے زیادہ اگنور کیا جاتا ہے مطلب اسیز لائک ٹبو کہ ہماری سوسائیٹی میں سکول میں جاتے ہیں کالجز میں ایڈمیشن لینے جاتے ہیں تو یا تو یہ ایک دو مہینہ تین مہینہ میکسیمم ایک سال ایک کلاس تک سروائب کر پاتے ہیں پھر بعد میں وہ ہی ان کو پچھ کیا جاتا ہے ان کو ابیوس کیا جاتا ہے ان کو دھکے دیا جاتے ہیں ان پہ باتیں کی جاتے ہیں اور وہ بیچارے ایڈ دینڈ گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں سو ہم ہمارا اس سکول کو ایک سیبرٹ سکول بنانے کے لیے انیشیئٹیو کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ پروائیڈ کریں جہاں پہ تیچرز بھی جو ہیں ان کی کمفرٹیبل زون پہ آ کے ان کی لیول پہ آ کے ان کو پڑھائیں اور ہمارے جو فیکیلٹی میمبر ہیں ان میں سے اکثر ٹرانس جنڈر ٹیچر ہی ہیں سو ہمارا یہ جو پرپس ہے یہ جو کاز ہے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ یہ جو کمیونٹی جس کو مین سٹریم میں شامل ہونے میں جو ایک مین میجر مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایڈوکیشن نہیں ہوتی ان کے پاس سکلز نہیں ہوتے ہم لوگ ان کو سکل بیس ٹریننگ اس لیے پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ وہ ٹریننگ لے کے جیسے ہم فیشن ڈیزائننگ میکپ آرٹسٹ ایمبروائیڈری ہیر سٹائلسٹ گرافک ڈیزائننگ کمپیوٹر کورس انگلیش کمیونکیشن اس طرح کے کورس کروا کے ہم ڈیفرنٹ کمپنیز کے پاس جا رہے ہیں ہم ملٹائی نیشنل کمپنیز ہم انسٹیٹوٹس آرگنیزیشن کے پاس جا رہے ہیں کہ this is the cv of our transgenders student ہم نے اس کو اس لیول پر گروم کر دیا ہے کہ یہ آپ کے امپلائیز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کہ ان کی طرح ہی کام کر سکتی ہے ان کی طرح جاب کر سکتی ہے we have talked to two to three multi national companies they are willing to provide them job job placement and want to sponsor them to set up their own business like ہم چاہیں گے کہ اگر کسی نے یہاں پہ بیوٹیشن کا کورس کیا ہے تو ہم چاہیں گے کہ کوئی ہمیں اس سنس میں کوئی کمپنی کوئی اس پروڈکٹ پہ کام کرنے والی کوئی ایسی ارگنیزیشن وہ ہمیں اس transgenders کو اس طرح سے سپورٹ کرے کہ اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا بیوٹی سلون بنا کے دے دے ایک میکپ پالر بنا کے دے دے تاکہ وہ جو ایک negativity جو ایک misperception پائی جاتی ہے کہ یہ صرف بھیک مانگ سکتے ہیں یہ ناچگانہ کر سکتے ہیں یہ صرف sexual activities کر سکتے ہیں تو جب لوگ مین سٹریم ان کو دیکھے گی کہ واقعی یہ لوگ اچھے بیوٹیشن ہیں یہ لوگ اچھے گرافک ڈزائنر ہیں یہ لوگ اچھے آئی ٹی پروفیشنل ہیں یہ لوگ اچھے ڈرائیور ہیں یہ لوگ اچھے شیف ہیں تو ان کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ سوسائیٹی میں پڑے گی آپ کو رسپونس کیسا ملا جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ گئے تین چار ملٹائی نیشنل کمپنی کی طرف بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے چونکہ مارکٹ کا رسپونس ملا جولا رد عمل ملا ہے کچھ ایک ایک سپیسفک کلاس ہے ایک سپیسفک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں جو ان کی ایکسیپٹنس کیلئے تیار ہے وہ لوگ ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں آپ نے بھی دیکھا تیچر ہیں مطلب شیئر ایون تیچنگ ان بیکن ہاؤس اور یہاں پہ بھی تیچ کر رہے ہیں سو ایک سپیسفک کلاس ہے ایک سپیسفک جنریشن ہے جو اس جنریشن گاب کو ختم کرنا چاہ رہی ہے جو ہماری کمیونکیشن ہیں جو ہماری ان لوگوں کے ساتھ وہ ایک تبو بنی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم ایسے ہو جائیں گے ایسی اس پرسیپشن کو ختم کرنے کے لئے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم جن کے پاس ہیں انہوں نے ہمیں پرومیس کیا ہے کہ ہمارے کرائیٹیریو پر پورے اتریں گے تو پروائیڈ جو اور ہم جو زیادہ فوکس کریں جو زیادہ کر کے اپنے گلی میں محلے میں اپنے گھر پہ اپنی مارکیٹ میں کریبی مارکیٹ میں اگر ایمگرائیڈری کا اس نے کورس کیا ہے سٹیچنگ کا کیا ہے تو اپنے سٹیچنگ کا شاپ کھول کے بیٹھ سکتے ہیں چونکہ آپ نے سکول تو کھولیا لیکن سب سے امپورٹن بات عام آدمی کے ذہن میں یہ آتی ہے کیا ٹرانس جنڈر خود بھی ویلنگ ہیں پڑھنے کے لئے چونکہ اوورال جو ہماری سوسائیٹی کا ایک ایمیج بنا ہے کہ یہ پڑھنا آنے چاہتے بعض دوگ ہمیں ایسے بھی لاہور میں ہی نظر آتے ہیں بھیگ بھی مانگ رہے ہیں بھیگ مانگ بھرے کام کرنا چاہے گا ناچ کیانا کرنا چاہے گا ہر بندہ یہاں پہ عزت کے ساتھ روز گار کمانا چاہتا ہے اگر ہم انہیں اس طرح کا انوائرمنٹ دیں جہاں پہ ان کو عزت کے ساتھ روز گار ملے نوکری ملے کاروبار ملے تو وہ اس لئے وہ لوگ یہ کام کرنا چاہیں گے وہ ان چیزوں سے ہٹ جائیں گے انشاء اللہ تو اس کا expense کیسے آپ bear کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ آنا بچوں کو پڑھانا ان کے تعلیمی اخراجات پھر پھر pick and drop service ہر رہے ہیں Expense آپ خود bear کر رہے ہیں یا کوئی حکومتی دارہ یا کوئی ایسی تنظیم آپ کے ساتھ اٹیچ ہے جو اس سکول کا خرچہ چلا رہی ہے ایکشلی ابھی چونکہ ہمیں اتنے زیادہ دن نہیں ہوئے سکول کو بنائے ہوئے اور ہم لوگ ہمیں فیملی سپورٹ کر رہی ہے we have invested about 1 million on this project سکول کا سیٹر اور ان کے curriculum inauguration اور ان سب چیزوں میں اور ابھی ہم سوسائیٹی کے پاس جائیں گے ابھی ہم یونیورسٹی کالجز میں اویرنس کمپین کرنے جائیں گے ابھی ہم ارگنیزیشن کامپنیز کے پاس جائیں گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں جو بھی اس سے related stakeholders ہیں ان کے دروازے ہم کھٹ کھٹ ہائیں گے اور انہیں بتائیں کہ transgender rights are human rights یہ ہماری طرح انسان ہیں جیسے ہمیں education کا right ملا ہوا ہے ہمارے لیے جیسے جب public sector میں jobs آتی ہیں تو لکھ ہوتا ہے کہ 15% quota for the women 5% for the disabled تو یہ لوگ بھی ان کی طرح انسان ہیں ان کے لئے بھی quota رکھیں ان کے لئے بھی یونیورسٹی کالج لیکن ان کو free of cause پڑھائیں اس طرح کی motivation دیکھیں اس طرح کی ہم package introduce کروا کے اس community کو ہم جلد جلد مین سٹریم میں اور جو انکلوئن کی باتیں کرتے ہیں اگر اپنے گھر سے شروع کریں تو یہ جلد جلد ہمارے ساتھ job کر رہے ہوں لیکنے لیکنے یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہم transgenders کو اس طرح positive لیتے نہیں آپ نے سکول بنا دیا بہت اچھا کیا لیکن کیا acceptance ان کی society میں ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس level پر کوئی کام کری ہے ہمیں خود اس پر کوئی کام کرنا چاہیے society کا mindset چینج کرنے کے لیے حکومت جو اس سے related stakeholders ہیں concern لوگ ہیں وہ بہت اور طرح کی assignments میں busy ہیں اور they don't know کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے human rights کی کی وائلنس ہو رہی ہے کون educate ہو رہا ہے کون گلیوں میں فضول پھیر رہا ہے کس کو حقوق مل رہے ہے کس کو نہیں مل رہے ہم ان کے rights کے لئے جتنی بھی minorities ہیں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو under privilege ہیں ہم ان کے لئے کام کریں اپنے حصے کا دیا ہم جلا جائیں ہم دنیا سے جائیں تو پیچھے والے یاد کریں کہ اس نے ایک کام وہ کیا تھا جو کسی نے نہیں کیا تھا ہم سب کو پارٹ بنتا ہے ہم سب کو اس کام رول پلی کرنا چاہیے ہم اپنے حصے کا دیا ہم ضرور جلانا چاہیے اس کا کرکولم آپ نے کیسے ڈیزائن کیا کیا کرکولم ہے کیا بیسی میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہو کہ پڑھ پڑھ یا جا رہا رہا ہے ایکشلی جیسے انگلیش کمیونکیشن کا کرکولم ہم نے جو انگلیش ٹیچر ہیں جو کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں پڑھا رہی ان کے ساتھ بیٹھ کرکہ ہم نے کرکولم سیٹ کیا ہم نے ان کے لئے بکس ڈیزائن کی اس طرح کی بکس یہ پڑھیں گے بکس بہت سارے 99% ٹرانس جنڈر ہیں سو ہم ان کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ای بی سی سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے کیسے آپ نے نام لکھنا ہے کیسے آپ نے درمیان کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں تو کس طرح سے بات کرنی آپ لوگوں نے ایک ٹرین کیسے سیٹ کرنا ہے ایک ایک اگزیمپل کیسے سیٹ کرنی ہے آپ نے اپنی کمیونیٹی میں کہ جب آپ ایک انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے وہاں پہ جائیں یا جوب کی جگہ پہ جائیں یا اپنا بلکل یہ بہت زیادہ ٹیلینٹل لوگ ہیں اگر ان پہ کام کیا جائے اگر ان کی پرسنل گرومنگ پہ کام کیا جائے تو یہ ہم سے زیادہ اچھے سے سیکھ سکتے ہیں دیکھیں ایک اللہ کی قدرت ہے جب آپ کی کوئی ایک چیز کوئی ایک ڈیسیویلیٹی ملتی آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے انسان آ رہا ہے آگے دیوار ہے سو اگر ان کو کسی ایک چیز میں ڈیسیویلیٹی ہے تو ادر سائیڈ ان کی بہت سٹرونگ ہے یہ بہت ٹیلینٹل لوگ ہیں بھائی بھرت چلیں آسف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ہم اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کا یہ سکول اچھے سے چلے یہ ہم پر اور ٹرانس جنڈرز آئیں اور وہ نکل کے جب مارکٹ میں جائیں تو ان کو جاب ضرور ملے آسف شہزاف صاحب جن کا ایڈیا تھا جنڈر سکول کا اور انہوں نے ایسا کام کیا ہے جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا پیسے کم ہیں پروجیکٹ بہت بڑا ہے اس کو چلانا ہے کیسے چل رہا ہے اور بچوں کی ریسیونگ پاور کتنی سٹرونگ ہے یہ ٹیچر سے ملیں گے ان سے بات کروائیں گے آپ کی تیچر ہیں اور ان کے ساتھ ایک سٹوڈنٹ ہے جو یہاں پر جنڈر گارڈین میں ایڈوکیشن حاصل کرنے آئی ہیں اور ٹرانس جنڈر کے لیے سکول بنایا گیا جہاں سے آج ہم آپ دکھا رہے ہیں کہ ٹرانس جنڈر کا پہلا سکول ہے جو اب سٹارٹ کیا گیا جہاں پر لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اور مارکٹ میں جب ان کو کام ملے گا سوسائیٹی ایک پوری اوورال چینج ہوگی میں چاہتا ہوں کہ وہ وولنٹیر ٹیچر جو یہاں پر پڑھانے آئی ہیں ان سے تھوڑی سی بات چیت کروئے ساجد سٹوڈنٹ سے بھی آپ کی بات چیت کروئے آمنہ ساجد ہمارے ساتھ ایک وولنٹیر ٹیچر موجود ہے آمنہ سوڈنٹیر 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 جس کو ہم فوری سپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ علامہ پار میڈکل کالیج کی سوڈنٹ ہم لوگ ایک ویلفیر سساییٹی رن کرتے ہیں ویفورد ہم لوگ سمینار کرتے ہیں عن ہپیٹیڈیس اور پیوٹیڈنٹیر پاکستان پاکستان میڈنا سوڈنٹیر 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 درستیر مسیل ہم لوگ جس پیوٹیو کام سوڈنٹیر بریدیس ہم لگر موچیوڈیس انتوسیاسی سوڈنٹیر بریدیس سوڈنٹیر میرے سوڈنٹیر بریدیس بریدیس تخیل یہ بات بہت ہمیں درست ہے کہ یہ بہت زیادہ موٹیویٹی ہے اور پڑھنا چاہ رہے ہیں کافی لوگ نے ہمیں یہ کہا کہ جب ہم لوگ نے ان کو فیباک دیا نا کہ we were very thrilled کہ یہ لوگ اتنا اچھا positive response دے رہے ہیں تو محسوس نے مجھے کہ ہمیں ایک موقع بس چاہیے ہوتا ہے بالکل صحیح اور وہ موقع آپ لوگ ان کو پروائیٹ کرے ہیں خوشبو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایک ترانس جنرل سٹوڈنٹ ہے ان سے بھی آپ کی باتشایت کرواتے ہیں خوشبو یہ بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے پہلے تو یہ بتائیں ہمیں کہ سکول میں آئی ہیں کبھی سوچا تھا کہ آپ کبھی پڑھ سکیں گے اجلی مجھے یہاں کہ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے جیسے ایک سٹوڈنٹ کا پہلا دین ہوتا ہے یونیورسٹری میں جیسے ایک بچے کا پہلا دین ہوتا سکول میں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جو میں پہلے نہیں کر سکی اور لیکن اب وہ مجھے مل گیا موقع ملے اتنا اچھا موقع ملے اس سکول نے مجھے اتنا اچھا موقع تھی ہے جو میں حاصل کرنا چاہ رہی ہوں پہلے کبھی سوچا تھا کہ آپ کس سکول میں آ کے پڑھیں گے اجلی میں نے دیکھیں ایڈیوکیشن مکمل کی تھی اسکولوں میں مجھے پڑھایا نہیں چاہتا تھا اسکولوں میں مجھے مارا چاہتا تھا اسکولوں میں مجھے الگ بٹھایا چاہتا تھا تو میں نے سٹیڈی چھوڑتی تھی امید ہی ہار کیسے اس وجہ سے سٹیڈی چھوڑتی تھی کہ آپ کو ڈیفرنٹ ذرا ٹیٹ دیا جاتا تھا پھر میں جہاں میری چہاری بات ہے ایک سٹوڈنٹ کو ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ایک بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ ٹیچر ہی نہیں مجھے ہوگا تو آ کے میں سپورٹ کیسے کرواؤں گا سٹیڈی کرواتی جب مجھے یہ نہیں سمجھ آئے گا کہ میں نے آ کے پڑھنا کیا کرنا کیا پیپر کیسے دینے ہیں جب میں پڑھ ٹیچر ہی نہیں ہوگا تو میں کیسے پڑھوں گی عدل وائس میں نے کچھ ہمت کی اپنا کر کر آگے دوسروں بچوں کی طرح میں نے میٹرک کلیر کیا ہے تو اب مجھے پتا چلا تھا میرے لئے سکول کھل ہے میرے لئے نہیں سب کے لئے سکول کھل ہے تو سب سے پہلے خوشی کیسے بھی میچے ہوئی جسے پڑھ شوق ہے شوق میچے کیا ہے سپوکن انگلیش کا سپوکن انگلیش کا شوق ہے میجر ڈاکٹری کا شوق ہے کس چیز کا ان سب کے لئے ضروری ایڈوکیشن ہے آپ کو انگلیش بولنے کا شوق ہے میچے بہت زیادہ ہے تو آپ جب جہاں پر آئی ہیں تو کوئی مسئلہ کوئی مشکل تو نہیں آپ کو پڑھنے میں سمجھنے میں مشکل آرہی ہے جب میں ادھر آئی ہوں تو میں نے ایسا فیل کیا ہے میری فرینڈز آئی ہیں میری دوست آئی ہیں ہم ایسے فیل کر رہے ہیں جسے ہم ایک یونیورسٹی میں آرہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ہم مزاق کر رہے ہیں ہم اس کو چھیڑ رہے ہیں ہمیں چھیڑ رہے ہیں ہم ٹیچر سے سوال کر رہے ہیں ٹیچر ہم سے سوال کر رہے ہیں اور ہم ٹیچر کو ہومڑک کر کے لکھے ہیں ہومڑک کر کے تکھا رہے ہیں لیکن ہمیں جو پہلے فیل ہوتا تھا جیسے ٹیچر ہم پہ تو اچھا نہیں دیتا تھا لیکن پہلے میں اور اپنے بہت فرق مجھے نظر آ رہے ہیں صحیح ہے اچھا آمنہ یہ بات کتنی درست ہے کہ واقعی میں ان لوگوں کو پہلے نگلٹ کیا گیا اگنور کیا گیا اور یہی وجہ کبیل کا ایک الہدہ سکول بنایا ہے اور ٹیچر کا ان کے ساتھ اٹیچ ہونا سپیشلی آپ جیسے لوگ جو والنٹیرلی یہاں پر آ رہے ہیں ان لوگوں کا ان کے ساتھ اس وقت اٹیچ ہونا کتنا ضروری ہے سر انفرشنلی پاکستان میں ایک بہت 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 تابو ہے کہ اگر جو منورٹی ہے وہ ایڈکیشنل ہے تو ہم لوگ تو یہ بہت اچھا انیشیریف سامجھتے ہیں کہ ان کا سکول ہونا چاہیے ان در فرس پر ہمیں تو لگتا ہے کہ جسے باقی سکول سے وہاں بھی ہونا چاہیے بہت افکورس وہاں تھوڑا تھوڑا ڈفرنسز آجاتی ہیں ڈرنسز ہواڑا تھا ٹھیک ہے اسے بہت ڈیسیٹی کا سکول سے گاہے سکول ہواگے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے انہوں پر آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے ایکسے بہت 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 دیں کہ ہمانستپ آر تائم اگر ہم لوگ دفرنسز کریں گے ہم لوگ ابھی یہ انسیٹیوز سے رہے ہوئے اس سے پر اگر ہم دیں کہ جسے خوشبویں ہیں وہ کہے کہ وہ اپنا سکول پر جب آکے جا کے وہ اپنا بنایں گے and that is how the society changes آپ کو لگتا ہے اور جو volunteer teachers ان کو یہاں پر آنا چاہتا ہے yes sir i think everyone should وہ ایک society کا part ہیں ٹھیک ہے تو وہ اپنا input دینے کے لئے everyone should come here ٹھیک ہے اور تھوڑا سا بس time لگائیں nothing more ٹھیک ہے اور that should be good صحیح ہے تو خجبو آپ کے ساتھ کتنے یہاں پر اور سٹودنس موجود ہیں جو آپ کے فرنڈز ہوں گے آپ کی سہلی ہوں گے کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ میرے سہلی ہیں میری فرنڈز ہیں وہ ہی موجود ہیں لیکن اس میں سے کچھ آچائے نہیں جو اپنی مجبوری کو اچھا سے آج نہیں آئی وہ سنڈے کے سنڈے آتی ہیں اچھلی کچھ لوگ جوگ کرتی ہیں کچھ لوگ فری رہتی ہیں جو فری ہوتے ہیں جیسے کہ میری میں یونیورسٹی میں جوگ بھی کرتی ہوں ساتھ سٹیڈی بھی کر رہی ہوں حالکہ میرے بہت پڑا ایشو آئی ہے سٹیڈی کرنا میرے بہت مشکل ہوتی بہت رکاوٹر آتی میری پرائی میں لیکن میں پھر بھی پڑھ رہی ہوں اسکول میں نہیں ایچلی رستے میں آتے ہوئے یا بزار سے جاتے زیاری باتیں اگر ہم رستے میں جا رہے ہوں گے تو لوگ ہمیں دیکھیں گے کتابیں مارے ہاتھ میں دیکھیں گے مزاق اڑائیں گے اچھا بھی لوگ آپ کے ہاتھ میں کتابیں نیک کر بھی مزاق اڑاتے ہیں جی کہتے ہیں لوگ خسرے کیا پڑھیں گے ہمیں کہتے ہیں میں خواجہ سرا کے پورے پاکستان کا سو سکتی ہوں کیا ایک پاکستان نے خواجہ سرا کے بارے میں نہیں سو سکتا اچھا امنا یہ بات درست ہے کہ ہماری بدقسمتی سے انفرشنیٹی ہم اپنی سوسائیٹی میں ہی دیکھتے ہیں جیسے خوشبو بتا رہی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اب کتابیں آ چکی ہیں ہم پہلے ان کو ایجوکیٹڈ نہیں سمجھتے تھے اب خواجہ سرا نے اپنے ہاتھ میں کتاب اٹھا لی اس کے باوجود ہم سوسائیٹی اپنا ایمیج چینج نہیں کر سکے یہ کتنی انفرشنیٹ ہے ہمارے لیے سر اسیسے بیری انفرشنیٹ ورینہ اگر ایک نیو سٹیپ ایک اگر اینیشیٹیو لیا گیا ہے ہمیں اس وسائیٹی ہمیں تو سپورٹی ہونا چاہیے ٹھیک ہے بیکز ایجوکیشن اس دکی بالکل اسی ہے ٹھیک ہے پہلے ہمارے ایمیج تو یہی تھا کہ یہ لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں اب ان لوگوں کو جب ایجوکیشن دی جاری ہے اب ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں مطلب سر مطلب سر جہاں پہ کچھ لوگ ہیں اوریڈی ایجوکیٹیڈ پر ان کو بیچاروں کو آگے جا کے جا کے جا پر اپرٹینریز نہیں ملتی جس بیکز اید فاٹ کہ اگر وہ خوجس آ رہا ہوں بلکل آپ کام کرنا چاہتی ہیں آگے جا کے خوشبو پڑھ کے آپ کا کیا مائنڈ ہے ٹھیک میرا شروع سے مائنڈ یہی رہا ہے کہ میں پچپن سے یہ سوچتی آئی ہوں کہ میں پڑھوں پڑھ کے میں صرف دو چیزیں اپنی سٹارٹ کروں ایک ہسپٹل ایک اسکول آپ خود اپنا ہسپٹل اسکول کھولنا چاہتی ہوں چاہاں میں ان پچوں کو پڑھوں جو پچے نہیں پڑھ سکتے شروع سے میرا ذیان دے رہے ہیں جب میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا تو میں امید ہار گئی تھی کہ میں اب نہیں پڑھ سکتی تو میں دوسروں کے بارے میں کیا سوچوں اتروائز پھر بھی میں دوسرے کے بارے میں ہلک کرتی تھی اسکول لے جاتی تھی اپنا ان کتابیں اپنی وڑتی اپنا سب کچھ ان کو دیتی تھی یا نہیں ہوتے تھی میں دوسروں سے دلاتی تھی یا اپنے پاس میں لے کے دیتی تھی میں بچوں کو سکول میں داخل کرواتی تھی جو میری خواہش تھی کہ میں اپنا خوالوں ذاتی ہو اسپٹل اور اسکول کہ چاہاں ہر قسم کے میں ٹیچر رکھوں ہر قسم کی پڑھائی ہو خواہشہ سرا بھی ہو بچے بھی ہو ہر کوئی ہو سب کو براپر سے ایک جیسی تعلیم دی جائے تو میں چب ہمت ہار گئی میں نے اسکول کے پارے میں پڑھا میں آئی تو میں انگلیس سیکھنے لگی سب سے پہلے سپوکن انگلیس کیونکہ اس کے لئے سب سے پہلے میں چیز چیز کی ضرورت تھی میں نے اسی کی سپوکن انگلیس دو چیزیں میں سیکھ نہیں ہوں سب سے پہلے سپوکن انگلیس ایک لوہر وکیل کی پڑھائی جو میں سیکھ رہی ہوں اس کے بعد میں قتم اٹھاؤں گی ڈاکٹر کی طرف ڈاکٹر میں بھی دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ایک سپوکن انگلیس کی ایک لوہر کی ہم آپ کو ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں صرف اینڈ میں یہ بتائیے گا کہ وہ تمام خواجہ سرا وہ تمام لوگ جو آپ کی کمیونٹی کے ہیں آج آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کوئی پیغام کوئی میسیز دینا چاہیں گی کہ وہ بھی اسکول میں آئیں آکت پڑھیں جو لوگ نہیں آ سکتے ان کو اپنے گھر والوں کی طرف سے رکاوٹ ہے سوسائٹی کی طرف سے رکاوٹ ہے دراصل بات یہ کرنا جاؤں گی جنہیں شوک ہوتا نہ پڑھنے کا جیسے میں ہوں میری فرینڈز ہیں ان کو پتہ چلا ہے میرے ساتھ آئے ہیں آکے کل میں کسی اور کو بھی ساتھ لاری ہوں وہ فرینڈز ہیں چوک ہیں کچھ خواہشہ سرا ایسے ہیں جن کے گھر میں سو مسئلوں مسائل ہیں کہ نہیں باہر نکلنے دیتے ہیں ان کو یا مارتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں یا کئی بھاروں لے لوگ تنگ کرتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کو میں ایک ہی پہ کام دینا چاہوں گی اگر انسان ہمت کرے نا ہمت سے بہت کچھ ہو جاتا ہے ایک انسان پر پاکستان پر باہری ہمت کے طور پر بلکس ہے اگر ہمت کی جائے ہمت کی جائے تمام جو چیلنجز ہیں وہ دور کیے جا سکتے ہیں آمنا آپ کا بھی بہت شکریہ ایک وولنٹیئر ٹیچر اور ایک سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے جو اس سکول میں جنڈر گارڈین میں آ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں مجھے آپ پر ایک بریک لینے ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ٹرانس جنڈرل سے ریلیٹڈ جو ایشیو ہماری کمیٹمنٹ ہوئی کہ ہم ان کا فیس بلر کر کے آپ کو انٹرویو دکھائیں گے چونکہ یہ خود سامنے نہیں آنا چاہتی لیکن ان کی جو باتشیت ہے جو یہ اپنا پیغام اپنی چیزیں لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہیں وہ بہت ضروری ہے پاکستان کے پہلے ٹرانس جنڈر سکول میں ہم موجود ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اگر ہم خود کچھ کرنا چاہیں اگر حکومت وقت ادارے وہ تمام لوگ وہ تنظیم میں کچھ کرنا چاہیں کسی بھی جنڈر کے لیے کہا وہ ٹرانس جنڈرز ہی کیوں نہ ہو ہم کر سکتے ہیں ہم ان کو بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں چونکہ ہمیں لگا کہ انعیہ وہ سٹرانگ میسیج اپنی کمیونٹی کو اپنے ان تمام لوگوں کو دے سکتی ہیں جو اس وقت ان کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی آواز کے طرح وہ ایک پیغام سب تک پہنچا سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ انعیہ سے تھوڑی باتشیت کریں کہ پاکستان کا پہلا ٹرانس جنڈر سکول بنا ہے اس پر وہ کیا کہتے ہیں اور کچھ ان کی اپنے بھی ڈیمانڈ اپنی ریکویسٹ ہیں ان تمام لوگوں سے جو آج ہمیں دیکھ رہے ہیں سو اوور ٹو انعیہ انعیہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھیک پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا پہلا ٹرانس جنڈر سکول بنا ہے اور کتنی خوشائن بات ہے یہ کہ ایک ایسا پلیٹ فرم آپ لوگوں کو ملا کہ آپ لوگ یہاں پر آکے پڑھ سکتے ہیں وہ تمام لوگ جو شاید امید کھو بیٹھے تھے کہ ہم کہیں پڑھ نہیں سکیں گے ہم اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے کتنی خوشائن بات آئی ہے میں اگر آپ کو سٹارٹ سے لے کے چلوں تو جب آسف ہمارے پاس آئے ہماری انجیو میں غاجہ سارہ سوسائیٹی وہ ٹرانس جنڈر رائٹس اور ہیلتھ اشیوز کے اوپر کام کر رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا ایک چیز کا اختلاف ہمیشہ سے ہے کہ ہر چیز سیپریٹ کیوں ٹھیک ہے لیکن جب ہم نے پورا اجنڈا دیکھا جب سب کچھ دیکھا کہ مطلب کیا اہمیت ہے اس سکول کی اور کیا ریسپونس تھا اس سکول کا تو واقعی میں حقیقی طور پر ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنی ضرورت تھی پاکستان کو اس سکول کی سکول بنا سب کچھ ڈیزائن ہوا سب کچھ یہاں تک پہنچ گیا لیکن سکول کے جو کو فاؤنڈرز ہیں چار لوگ ہیں بلکو ٹھیک ہے چار سٹوڈنٹس جو پڑھ کے جن کو ان کو اتنا چیز سے پرووک ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کمیونٹی کو تعلیم دیں گے جو ہماری حکومت نے نہیں کہا جو ہماری حکومت نے آج تک نہیں سوچا ٹھیک ہے ہمارا ٹرانسینڈر رائٹس بل ہے جو سینٹ سے پاس ہو گیا ہے پارلیمنٹ میں وہ ابھی بھی انڈر ڈسکشن انشاءاللہ پاس ہونے کا ویٹ ہے اس کے اندر ایڈکیشنل رائٹس ہم نے لکھ کر دیئے ہمیں حکومت نے نہیں بتایا کہ ہمارے ایڈکیشنل رائٹس کیا ہیں ایک سکول میں بچہ جاتا ہے اگر وہ عام بچوں سے الگ ہے تو اس کو پوری 1,2,3,4 اتنے تانے بازی ہوتی ہے اتنے تانز ہوتے ہیں کہ وہ 5,6 کلاس میں ڈراب آؤٹ کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں شاید اس کابل ہی نہیں ہوں کہ میں سب کے بیچ میں بیٹھ کے پڑھ سکوں اس وجہ سے ہماری کمیونٹی کے اتنے لوگ ہیں جو پڑھ ہی نہیں سکے جنڈر گارڈین سکول جو ابھی فرسٹ ٹرانس انڈر سکول بنا انہوں نے ایک انفارمل سٹڈیز نکالی کیونکہ اب انہوں نے ایڈلٹس کے لئے بھی شروع کی بڑھائی نا تو اوویسلی اب اگر کوئی چالیس سال کی خواجہ سرا ہے کوئی پچاس سال کی خواجہ سرا ہے تو وہ کلاس سری سے تو شروع نہیں کریں گی تعلیم تو ان کے لئے اب نکل گئی ٹھیک ہے لیکن ان کے لئے اور بہت سی اچھی چیزیں ہیں جو ان کے پاس کورس ہیں گرافک ڈزائنگ ہیں میک اپ ہیں انگلیش لینگویج سکلز ہیں ڈرائیویں ہیں ٹھیک ہے میں خود تیچنگ سٹار کروں گی یہاں پہ اور کیونکہ ہم لوگوں کا main purpose تھا وہ inclusivity تھا کہ ہم نورمل جنرل پیپل کو invite کریں کہ وہ پڑھائیں تاکہ ان کو بتا چلے کہ ہم خاترناک نہیں ہیں اتنا ٹرانس فو بیہا ہے ہمارے ملک میں کہ بچوں کو پکڑ کے دور کر دیا جاتا ہے ہم سے تو ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم تو بلکہ چار ہیں کہ انکلوٹ کرو ہمیں society کے اندر ہم ریڈی ہیں اچھے برے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں لیکن ہم نے ٹرانس جنڈرز میں بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بلکل پڑھنا نہیں چاہتے انہوں نے کوئی اور شعبے بھی اپنائے ہیں ہمیں لاہور میں بھی نظر نہیں تو آپ چونکہ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو ملتی ہیں خواجہ سرا society ایٹی کا حصہ رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ٹرانس جنڈرز تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ان کو پلیٹ فورم دیں تو وہ پڑھیں گے کچھ حرصہ پہلے ان کے روزگار کی بھی بات ہوئی تھی ڈی کارڈ کی بات ہوئی تھی تو اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہو ایسے ایک ڈامات کے لئے تو ٹرانس جنڈرز کیا ریڈی ہیں پڑھنے کے لئے یا کام کرنے کے لئے اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیپل دوں گی حکومت نے ہمارے ڈی کارڈ کا کہا بہت اچھی بات تھی ڈی کارڈ ابھی بھی ہمارے پاس وہ ایک باکس ہے مرد فاجہ سرا عورت فاجہ سرا تو اگر آپ اس پہ جائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت نے تو وہ ایک ڈی کارڈ پہ صرف ایک باکس ہمیں دے دیا ٹھیک ہے دوزار بارہ میں لیکن کیا کسی یونیورسٹی کسی کالج کسی سکول میں ایک بچے کا جہاں جنڈر پوچھا جاتا ہے وہاں میل فیمیل اور ادھر جنڈر ہے کیا کسی بینک میں جب اکاؤنٹ کھلوانے کے لئے جایا جاتا ہے تو وہاں میل فیمیل اور ادھر جنڈر ہے کیا کسی ارگنائزیشن میں جب آپ کو جوپ کے لئے بلایا جاتا ہے تو وہاں میل فیمیل ادھر جنڈر ہے تو یہ نادرہ کی رسپونسیبیلیٹی تھی کہ وہ ہر ارگنائزیشن ہر سیکٹر کو اس بات کا بارے میں بتائیں کہ بھئی ہم نے باکس دے دیا اے ایڈی کارڈ پہ اب آپ اپنی فارمز کے اوپر اپنی ریجسٹریشن کے اوپر وہ باکس دیں تاکہ ہم ان کو میچ کر لیں پتہ ہے ایڈی کارڈ دنوانے کے بعد ہم لوگ جب بینک جاتے ہیں کاؤنٹ کے لئے وہ کہتے ہیں سوری ہمارے پاس تو آپشنز یہ صرف میل ہیں یا فیمیل ہیں آپ کا ایڈی کارڈ تو کہتا ہے خواجہ سرہ یا جنڈر ایکس ہم کہاں سے یہ لے کر آئیں اگر ریٹر ہی نہیں میچ ہوگا آپ کا کاؤنٹ کیسے کھلے گا ہم مسلمان ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں ہم سب کا حج اور عمرہ ہر مسلمان کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ عورت نہیں آئے گی مرد نہیں آئے گا خواجہ سرہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے لیکن سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہمارے عرب ممالک میں وہ مانتے ہی نہیں ہیں ان کے کسی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے تو مجھے پتہ ہے دبائے میں کتنی ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے جو دب کے در کے رہ رہی ہے بڑ رہ رہی ہے تو حج کی بہت بڑی ایک رکاوٹ آتی ہے ہم اس ایڈی کارڈ کو بنوا لیں میں آج بنوا لوں جب اگر کل کو مجھے اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلائیں گے کہ مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب میں اپلائے کروں گی میرے ایڈی کارڈ کی بیس پر مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے گا پرکہ ایم ناٹ میل ایم ناٹ فی میل ٹھیک ہے تو اس سکول کا جو ایک مائل سٹون انہوں نے بنایا ایک کریٹ کیا وہ بہت اہم ہے آپ اگر پہلے دن آتے تو یہاں پر 160 to 200 لوگ تھے مطلب 160 مجھے پتا تھا کہ آئے ہیں اس سے بھی زیادہ لوگ تھے اتنی ایکسائٹمنٹ تھی ہماری کمیونٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے ارنگ ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں ایمپلائیمنٹ نہیں دی جاتی ٹھیک ہے آپ وقت نیوز چینل سے ہیں کتنی ترانسجنڈر لوگ ہیں ہم لوگ اس وقت بہت ہائیپ کریٹ کرے ہیں لوگ بڑا کہہ رہے ہیں وا 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 لیکن وہی لوگ گھر جا کے اپنے بچوں کہہ دیتے ہیں یہ کیا ہے سیدھے ہو تم لڑکے ہو یا تم لڑکی ہو تمہاری فرنڈ یہ کون ہوتے ہیں ٹرانسجنڈر یہ قواجر سراؤں کے ساتھ بیٹنا ہے تم نے یہ چیز ابھی بھی ہے پاکستان کو بہت ضرورت ہے اچھا میں اسی پر آنایا صرف یہ بتائیں کہ ہماری سوسائٹی سے جو آپ کو چیلنجز کا سامنا رہتا ہے وہ کیسے ہیں ہم دو طرح کے چیلنجز ہیں ایک آپ کو گھر میں چیلنج ہے ایک آپ کو باہر ہے اور ہمیں اس بات کا علم ہے ہم نے اس پر بہت زیادہ پہلے بھی پروگرامز کی ہیں کہ پیرنٹس کی طرف سے بھی کہیں نہ کہیں رسٹکشنز ہیں اور باہر جب آپ سوسائٹی میں موف کرتے ہیں آپ کسی مارکٹ میں جائیں بدکسمتی سے ہمیں انفورچنیٹلی یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی ٹرانس جنڈر ہو اس پر آوازیں بھی کسی جاتی ہیں اس کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے اس کو پتہ نہیں کس کس نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ چیلنجز آپ کو کتنے فیس کرنے پڑتے ہیں آپ کا نام زین زین آپ اگر اپنی والدہ کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں اور پیچھے سے آپ کو آواز لگے کوئی بھی لفظ ہو جو غلط لفظ ہو ٹھیک ہے میں نیوز چینل پر لفظ ہماری پوری عوام کوئی پتہ ہے جو الفاظ ہی اس کیا جاتے ہیں تو آپ کی ماں کا دل کس بات سے دھکے گا ماں باب صرف ایک چیز سے ڈرتے ہیں کہ معاشرے میں تمہیں وہ عزت کا مقام نہیں ملے گا انہیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ میری اولاد بچے تو معذور بھی پیدا ہوتے ہیں ماں باب ان کو کبھی بھی نہیں اپنے سے الگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو فیملی پریشر ہوتا ہے that is related to society pressure جب society accept کرنا سٹارٹ کرے گی فیملی تو کرتی ہے میں اپنے فیملی کے ساتھ رہتی ہوں ٹھیک ہے میرے ماں باب بلکل ہو کے ہیں بٹ وہ گھر ہر روز گھر سے نکلتے ہوئے ان کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ آج کوئی میرے بچے کو کچھ کہنا دے آج کہیں اس کو کوئی چھیڑ نہ جائے آج اس کو کہیں ایون وہ پولیس سے بہت ڈرتے ہیں کہ پولیس تمہیں حراث کرے گی بلکل ہے کبھی بھی ہو کرے فوراں فون کر دیا کرو ٹھیک ہے تم نہ بولا کرو وہ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں ان چیزوں کو چینج کرنا ہے ہم نے یہ جو سکول بنا اسکول کے اندر وہ انوائرمنٹ دیا گیا سب کو کہ وہ لوگ آئے لیکن میں وہیں پر آؤں گی دوبارہ کہ مینڈ ایشو ہے ایرنگ کا ہم لوگ اس سسائیٹی کے اس سکیل پہ ہیں جہاں پر ہم لوگ ہر چیز نہیں بیئر کر سکتے ہر ایکسپنس مدعوت انیس پورٹ آپ نہیں چلا سکتے نہیں چلا سکتے تو چار سٹوڈنٹس اپنی جیب سے کتنے پیسے لگا لیں گے بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے کہ جب آپ میں یونیورسٹی سے جب نکلی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں دس روپے بھی کہیں لگاؤں گی میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے دس روپے کمانے ہیں میں نے اتنا چاہت آٹھ لاکھ کی ڈگری لی ہے مجھے جوب چاہیے بات انہوں نے یہ چیز نہیں سوچی انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پڑھا دیں ٹھیک ہے تو پھر عوام جب یہ سوچنا شروع کرے گی تب چینج آئے گا عوام کہتی بہت مزید سے ہے کہ واہ 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 ابھی آپ کی انٹرویو کو اتنے ہٹس مل جائیں گے کہ obviously ملیں گے آج کل مین سٹریم پہ آ رہا ہے transgender 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 do something for transgender people because آپ لوگوں نے ان کو کبھی موقع نہیں دیا کہ وہ اتنے سٹرونگ ہوتے کہ وہ اسکول میں روز آتے اور جاتے even وہ آنے جانے کا کرایا بھی نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج گھر میں کھانا بنا لوں یا دو سو یا چار سو لگا کے ایک کورس سیکھنے چلی جاؤں جو انہوں نے سیکھنا ہے بہت زیادہ مجھے کال جاتی ہیں ڈیلی بیس پہ آپ اگر شہزاد سے کچھ ہو جائے گا رینج اور کچھ نہیں چاہیے تو میری مطلب تانسل پڑھنا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس مطلب نہیں ہے آپ اگر transgenders کو چھوڑیں آپ اگر اس طبقے پہ آپ اگر ہماری جو لویس سکیل ہے اس سسائیٹی کی وہ لوگ اپنے بچے کو کیوں نہیں پڑھاتے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ٹھیک ہے گورنمنٹ سکول میں بھی اگر دور پہ فیس ہے تو اس کے ساتھ اس کی کتابوں کے بھی پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس یونیفارمز کے پیسے نہیں ہوتے اب اسکول کا خرچ کیسے جل رہا ہے مطلب کیسے expenses کیسے بیر ہو رہے ہیں دیکھیں اسکول کے expenses ابھی تک personal pocket سے بیر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک donors نہیں ہیں ابھی تک وہ donations دیکھیں اگر پچاس student آتے ہیں کوئی out of way آ رہا ہے کوئی سٹیگما اٹیچ ہے کہ یہ آ جائیں گے ناچ گانا شروع ہو جائے گا یہ آ جائیں گے یہ کام شروع ہو جائے گا یہ آ جائیں گے لوگ سسائیٹی میں شکایتیں لگانا شروع کر دیں گے تو مارڈل ڈاؤن میں اب اگر کسی کو شدرے سے آنا ہے تو وہ کیوں اس کے mind میں تو یہ ہی آئے گا کہ میں اگر دوستوں کا کراہ لگایا تو میں دوستوں کی رات کی کھانا نہ بنا لو پھر ہم لوگوں کو لیکن لوگ willing ہیں اب within the community لوگ change کے لئے بہت تیار ہیں ہماری لوگ جب خواجہ سرا ہماری جتنی بھی اردگلد خواجہ سرا وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی اس لیول پہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے میڈیا پہ بھی یہ مارڈل کو دیکھ لیں آپ آپ کے سامنے اور بڑی اگزامپلز رہیں گے مارڈل 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 ملے گی کچھ نہیں ہوتا میک اپ کر لیتی ہوں کچھ نہیں ہوتا یہ سیکھ لیتی ہوں حمد کر کے آگے آئی اس کو دیکھ کے بہت لوگوں میں جب وہ جا سکتی ہے ہم بھی کر سکتے ہیں موقع مل گیا جنڈر گارڈین نے موقع دے دیا بٹ ریسورسز نہیں ہیں تو میری اپیل جس طرح میں نے باہر بھی اپیل کی میری اپیل یہ ہے کہ آپ اپنی واہ واہ ہمیں بہت ضرورت ہے ٹھیک ہے ہر گھر تک خبر جاتی ہے بہت ضرورت ہے لیکن یہ میں ڈونیشن باکس لے کے اس لیے بیٹھی ہوں کہ اب سوسائیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہیلپ آؤٹ کریں بلکہ ٹھیک ہے ہماری ہماری کمیونٹی کو ایمپاور کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کیونکہ سوسائیٹی نے ہی کبھی آگے نہیں آنے دیا یہ تو حقیقت ہے ٹھیک ہے تو اب اگر وہ واقعی میں خوش ہیں ان چیزوں سے تو اپنی خوشی میں اپنی سپورٹ دیں اس سکول کو ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ جو پچاس لوگ آ رہے نا ان کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ میرا آنے جانے کا رینٹ ہوگا میرا یہ ہوگا میرا وہ ہوگا اٹ لیسٹ ہم ان کو پکنڈ ڈرپ سرویسز تو دے دینا اتنا تو اتنا تو کری سکتی ہے ماشاءاللہ سے ہماری عوام نے اتنی تانے بازیاں کیا پوری زندگی آپ کو پتہ ہے خودکشیوں کے ریٹ کتنے ہوتے ہیں ٹرانس کمیونیٹی کے اندر وہ کبھی آتے بھی نہیں ہیں سامنے کیونکہ جب بتاتے بھی شرم آتے ہیں خودکشی کی کیوں بلکہ کی کیونکہ 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 رسٹکشن ہیں اور وہ رسٹکشن فیملی کی طرف سے بھی ہیں وہ رسٹکشن فیملی کی طرف سے بھی ہیں فیملی ہمیشہ ہم ہینڈل کر لیتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے وہ ہمارے ہم سب کی ذریعہ رہی ہیں آپ لوگوں نے ہینڈل کرنی ہے بلکہ سائیٹی کو میڈیا نے بہت ایڈکیٹ کیا ہے تھانکس ٹو میڈیا سائیٹی اب اس چیز کی طرف بہت آ رہی ہے they are accepting بلائیا جاتا ہے گھر میں کہ آکے ہمارے بیٹے کو دعا دو ہمارے بیٹے کی بلائیں لو ٹھیک ہے یہ ہر گھر کی روایت ہے چلتے رہے کہہ دیتے ہیں کہ آپ پلیز میرے سر پہ ہاتھ پھیر دیں میرے گھر اولاد نہیں ہے تو وہ بھی تو مانگ رہے ہوتے ہیں اس وقت جب اللہ سے مانگنے کی باری ہوتی تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ مانگ لیں لیکن پھر بھی تانے بازیوں سے باز نہیں آ رہی ہے نا انعیہ بہت شکریہ آپ کے وقت بہت شکریہ ناظرین انعیہ ہمارے ساتھ پروگرام کے اختتام میں موجود تھی اور جو باتیں انعیہ نے کی ہیں یہ ریالیٹی بیس ہیں ہم روز سڑک پر چلتے ہیں جو ہمارے آس پاس سے ٹرانس جنڈرز گزرتے ہیں ہم ان کو جس نظر سے دیکھتے ہیں ہم ان پر جو آوازیں کستے ہیں یہ مجھے اور آپ کو معلوم ہیں ہم ہر چیز حکومت پر ڈالتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرانس جنڈرز کی بھلائی ٹرانس جنڈرز کا فلاہ و بیبون حکومت کی ذمہ داری ہے ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کچھ ذمہ داری آپ کی بھی ہے کچھ ذمہ داری میری بھی ہے ہم نے اپنے سوچ کو اپنے دماغ میں ٹرانس جنڈرز اچھے گھروں میں ان کی شادیاں ہونی چاہیے لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے خود پہلا سٹپ لیا جنڈر گارڈین سکول بنا بہت اچھی بات ہے تعلیم دی جاری ہے ایک مقام ملے گا ان تمام ٹرانس جنڈرز کو لیکن کیا ہم نے کبھی خود یہ سوچا کہ ان کا سکول چلے گا کیسے ہم نے کبھی خود یہ سوچا کہ یہ لوگ آئے جائیں گے کیسے ہم نے کبھی خود اپنے دماغ میں ان کے امیج کو چینج کرنے کا سوچا آج ضرورت ہے ناظرین کہ ہم اپنے دماغ میں یہ سوچیں کہ ہمیں ان کو ایک مقام دینا ہے وہ مقام جو خود یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ان پر آوازیں کسی ہیں کم از کم آج ہم ان کو سوسائیٹی میں ایک رتبہ دینے کے لیے پہلا قدم اٹھائیں یقین جانئے وہ پہلا قدم تبدیلی کا قدم ہوگا فیلال کے لیے اتنا ہی ذہن علی کو اجازت دیں ذہن کی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ